اسلام کنسٹورنرز آج کے لکچے میں ہم ٹاپک 6.7 کے سب ٹاپک انرجی اور انوارمنٹ کو پالے ہیں ہماری ایب کے جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب میلکی انوارمنٹ بناتی ہیں تو ایبیتھنگ دیکھنگ ایسٹرانگ اس کارل انوارمنٹ ہر وہ چیز جو ہماری ایب موجود ہیں اس کو انوارمنٹ کا نام دیتے ہیں تو ہم نے اس ٹاپک میں یہ دیکھنا ہے کہ انرجی کیا ساری کی ساری انرجی جو ہے وہ ہماری انوارمنٹ کے لیے فائدہ مند ہے یا کچھ ہامفل افیکٹ قاس کرتی ہے انرجی تو انرجی ہمیں وہ ڈیفرن سورسے سے ملتی ہیں لائک فورسل سیوزی نیوٹل انرجی تو اس میں کچھ انرجی کا پورشن ایسا ہے جو ہماری انوارمنٹ کو پولیوٹ کر رہا ہے اس میں الوجی کا باعث پر رہا ہے اس پہ ہامفل افیکٹ جو ہے وہ قاس کر رہا ہے تو فرس جو ڈیفرن سورسے سے انرجی کی بجائے سے جو ہامفل افیکٹ ہوئے ہیں نوائز پولیوشن ہے فورسل فیوز سے ہمیں پی انرجی ملتی ہے ہم فورسل فیوز کو یوز کرتے ہیں اپنی ویکلز میں ایک سا یوز کرتے ہیں جس طرح پیٹرول یا نیچرل گیس بہارہ تو وہ انجن کو ورس تو کروا رہی ہوتی ہے لیکن کچھ اس کا جو پورشن ہے وہ ہارڈ فور فیٹ نکاز کرواتا ہے جس طرح سموک تو سموک پی انرجی کی فارم ہے لیکن وہ ڈیفرن گیسز جب سموک کی فارم میں نکلتی ہیں تو ہماری جو ائر ہے اس کو پولیوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ائر پولیوشن کا باعث پنتی ہیں اب مختلف قسم کے ہارڈ فور مٹیرز جب ہوا میں جو ڈیفرنٹ گیسز ہیں ان کی مطار بڑھ جائے گی تو ہماری ایڈ گیس کا جو ڈیفرنٹ گیسز بڑھنا شروع ہو جائے گا اور ٹھیکٹر میں ان کیس کو نام دیتا ہے جو ڈیفرنٹ گیسز بغیرہ چلتی ہیں تو اس میں فرکشن کی وجہ سے نویز بھی پروڈیوز ہوتا ہے جیسا ٹرائفک کا اکسل جو شور تو اس وجہ اس کو ہم نام دیتا ہے نویز پروڈیوشن کا نوکلر پرانٹ سے بہت سی انرجی پروڈیوز ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ چاہے وہ کچھ بیسٹ مٹیئرز بھی موجود ہوتے ہیں ہیٹ بغیرہ یا نوکلر بیسٹ موجود ہوتے ہیں تو ان کو اکثر دریاؤں وغیرہ میں ندلوں وغیرہ پھینک دیا جاتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوگا کہ وہ وارٹر کو پولیوٹ کرے گا وارٹر میں رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہیں ٹھیک ہے میرے لائف اس کو اس کے لئے ہار پول ہے کیونکہ جو جو ہوتے ہیں وہ انتہائی ڈینجرس ہوتے ہیں انسانی سید کے لئے بھی اور باقی مخلوق کے لئے بھی نیکس ٹرم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اسے پولیوٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں پہلا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اولا کو فرمولیر کرنا ہے کچھ لاز بنائیں اور جس طرح بہت سے ممالک میں گورنمنٹ نے لاز بنائی میں ہے کہ کہ آپ جتنے بھی جو ویس مٹیرنٹ ڈیفرنٹ سورسے جو انہوں نے اثر کرنا ہے کہ جو ویس مٹیرنٹ کو ان کو صحیح طرح سے آپ ڈسپوز کریں ٹھیک ہے پھر ہم ایسی ڈیوائسز یوز کریں کہ جو کہ پولیشن لیس ہوں اور نوائز لیس ہوں کسی قسم کی پولیشن کاز نہ کریں ہم ایسے جو ہے وہ ویکلز استعمال کریں کہ جو پانی سے چلتے ہوں یا سولر انڈیز سے چلتے ہوں اس کے بعد ہم پیٹرول لٹری پیٹرول کو یوز کریں چونکہ لٹرو ہے یہ بھی ایک خانفول مٹیریل ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں آپ ٹرانسپورٹ کو شیئر کریں ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں تین گاڑیاں ہیں تو آپ تینوں کی تینوں یوز کریں بلکہ یہ ہے کہ آپ ٹرائفر یہ کریں کہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ کو شیئر کریں ایک گاڑی سے بھی کام چاہ سکتا ہے تو آپ کو تین گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے پھر یہ ہے کہ آپ سائیکلنگ سائیکلنگ کو استعمال کریں جس طرح پرانے زمانے میں لوگ جو سائیکل پر صبر کیا کرتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ وہ پولیشن کاز میں نہیں کرتا اس کے بعد ایسے انڈیز بنائیں جائیں جو کہ ڈیزر ریپرٹرول کو یوز نہ کریں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں آپ الیکٹرک سیٹی سے چلنے والے انڈیز کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سولر سیل سے سولر انڈیز سے چلنے والی اور وارٹر سے چلنے والی انڈیز کو آپ بنائیں اور ان کو استعمال کریں نیکسٹہ ہمیں دیکھنا ہے فلو ڈائیگرام آف انرجی کنورٹر انرجی کنورٹر ایک ایسی ڈیوائس 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 ہے جس کو ہم انپوٹ کے طور پر انرجی پروائیڈ کرتے ہیں وہ پھر ہمیں اس انرجی کو یوسفل ورک میں کنورٹ کر دیتی ہے جس کو ہم انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ انرجی کا پورشن کو یوسی ورک میں کنوائٹ کر دے گی ہے کچھ نہ کچھ انرجی کا لاز بھی ہوگا جس طرح الیکٹیو لیمپ میں دیکھیں تو الیکٹیو لیمپ میں ہم انرجی پروائیڈ کرتے ہیں لیمپ کو ٹھیک ہے وہ اس انرجی کو کس میں کنوائٹ کر دے گی اس ورک میں کچھ مکل کر دیتے گے اور کچھ پورشن اس میں کیا وہ ہیٹ انرجی میں کنوائٹ کرتے ہیں ہم انرجی میں کچھ دیکھیں جڑا ججئے ہم انرجی کسی کو کچھ کو دیکھیں تو اس کو کچھ پورشن ہیٹ کی حیرت بیرانیramoshoek ہوگا ہندوس ورک میں کچھ انرشی ڈسیپیٹ ہوگا��ا ہے جگر ہم اس انرجی کے اللہ کو جیسے وہ ہم přیسще Riddle کر دیکھیں گے اس کو اللہ کو سیپل سی مسارلہ انرجی کی دیتا ہے سیکھن ہے انرڈی سیور انرڈی سیور ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہمارے لائک میں بہت زیادہ آج کار نیو ٹکنولوجی کو ہمیز کر رہے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو جتنی سی جتنی انپوٹ دی جائے ٹھیک ہے وہ ساری کی ساری اس انرڈی کو اوپٹ میں کروڑ کر دے گا ہمیں لائٹ انرڈی دے گا اس میں انرڈی کسی فار میں ڈیسیپیٹ نہیں ہوگی نیکسٹ جو کنورٹر ہے اور جوہا ہے جو ہمارے لائے آجی ویکل Rose odour ایسیڈ میں کیا بہت لائے ہوتا ہے آپ نے اس البلوکے میں بیسک لائے آپ کو سی長ی مدی فیویز کرتے ہیں تو فیویز میں کون سی انرڈی ہوتا ہے کیمیکل انرڈی استرول ہوتی ہے اب وہ کیمیکل انرڈی جب جل کے جال گے تو جلنے کے بعد کنورٹ ہوگی انجین میں موو کروائے گی انجین کو یوں جو بیقلز دیفرنٹ ٹائپس کی ویکلز رن کریں گی ٹھیک ہے اب اس کا ورڈن میں آئے گا وہ اوٹ پوٹ ہمیں ملی جائے لیکن اس میں بھی کچھ انرجی فرکشن کی وعدہ سے ہیٹ اور سونگ میں کنورٹ ہوگی نیکسٹ جو ایسیمپل ہے وہ پاور سٹیشن کی پاور سٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیمپ میں بہت حال پر پانی کو سٹور کیا جاتے ہیں تو وہاں پر سٹور پانی میں جو پوٹنشیلنجی ہوگی جیسی پانی پھر موف کرے گا تو اس کی جو پوٹنشلنجی ہے وہ کنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی پھر پانی کے کنیٹک انرجی ٹربین کو چلانے میں یوٹلائز ہوگی مگنیکل انرجی ٹربین فردرفی اس مگنیک انرجی کو جنلیٹر میں کنورٹ کرے گا تو جنلیٹر generations پر پر کروائے گا تو یوں انرجی جو ہم نے انپوٹ کے طور پر دی تھی وہ ہمارے پاس اوپوٹ پر بھی انرجی میں ہی آئی لیکن فارم ڈیفرنٹ تھی نیکسٹ ٹوپک ہے سکس پوائنٹ ایٹ ویچ اس ایفیشنسی نیکس ٹوپک ہے ایفیشنسی ایفیشنسی کو سمجھنے کے لیے پر ورڈن کو ہمیں سمنھنا پڑے گا کہ جب بھی ہمیں کوئی کام پر فارم کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کسی بھی مشین تو پہلے انپوٹ پروائٹ کرنے پڑے گی انپوٹ دینی پڑے گی اور پھر ہمیں آؤپوٹ میں لیں سمپل سی ایک ایزمپل ہے کہ پھر اپنے پانی کو سٹور کروانے تو آپ اس کو حال تک لے کے جانا ہے تو اس کے لیے آپ الیکٹرک موٹر کو الیکٹرک سیڈی پروائٹ کرتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ اس کو انپوٹ دے جاؤتے ہو پھر آؤٹ کو تو بھی کیا وہ ورڈن کروا کے پانی کو ہارت تک لے جاتی ہے ٹھیک اور ٹینک میں سٹور کروانا کیا تھا ہماری آؤپوٹ کی اور انپوٹ کیا تھی جو ہمیں ہم نے الیکٹرک موٹر کو الیکٹرک سیڈی پروائٹ کی تو ایفیشنسی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کوئی بھی مشین کتنا اچھا کام کو پرفارم کرواتی ہے تو ایچلی ایفیشنسی ریشو ہے آؤپوٹ اور انپوٹ کہ جو بھی کام کسی مشین نے کتنا اچھا پرفارم کروایا ڈیوائیڈڈ بائی جتنی ہم نے انپوٹ دی اس مشین کو اور پرسنٹیج ایفیشنسی میں آپ آؤپوٹ اور انپوٹ کو ہنڈرڈ سے منٹیپلائن کر دیں اب سیمپل سی کال مثال ایفیشنسی کو سمجھنے کے لیے لے لیتے ہیں کہ جس طرح ایک کلاس ایک ہی ٹیچر جو ہے وہ ڈیفرن سٹورنس کو پڑھا رہے ہیں لیکن ایک ہی کلاس کی ڈیفرن سٹورنس کے مارکس ڈیفرنٹ ہوں گے تو ایک ہی جو مارکس ڈیفرنٹ ہوں گے مثال کے طور پر اگر ہنڈرڈ مارکس کا پیپر تھا فیزکس کا ایسے ہوتا نہیں ہے سکسٹی مارکس کا ہوتا ہے جو سکسٹی مارکس میں سے جو ہے وہ کچھ پچھو نے لیے ہیں سکسٹی فیفٹی اپف کچھ پچھو نے لیے لیے ہیں کچھ کے فالٹی کی رینج میں ہیں اور جو ایکسٹرا آرڈی کچھ پچھے تھے جن کے سکسٹی بار سکسٹی تھے تو انپوٹ تو ان کو ایک جیسی دی جا رہی ہے ایک ہی ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہے لیکن جو آرڈپوٹ وہ دے رہے ہیں تو ہر بچے کی الگ ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس کی ایفیشنسی نکالیں گے تو ہر بچے جتنے مارکس اپٹین کی ہیں اس کو ٹوٹل مارکس پہ آپ ڈیوائٹ کر دے گی اور پرسنٹیج میں پھر آپ نے ہنڈرڈ سے اس کو منڈی پڑھائی کر دینا اور یہاں پہ ایک اور ٹم آپ کی مقفی جو اس کی ہے یہ آئیڈیل سسٹم یہ ٹھیک ہے ایک ایسا سسٹم کہ جتنی آپ اس کو انپوٹ دے رہے ہیں وہ ساری کی ساری اس انپوٹ انرجی کو آؤٹپٹ میں کرمار کر دے اور انرجی کسی بھی فارم میں ڈیسیپیٹ نہ ہو لیکن جیل میں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جتنی انپوٹ دے رہے ہیں اتنی آپ کو آؤٹپٹ ملے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کچھ انرجی جو ہے وہ ڈیسیپیٹ ہوتی ہے لازمین ہیٹ کی فارم میں فکشن کی وجہ سے ٹھیک ہے اور نوائز پولیکشن کا قاس بھی بنتی ہے تو انرجی کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ ڈیسیپیٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی آپ نے کسی مشین کو آؤٹپٹ دی ہے وہ مشین ساری کی ساری آپ کو آؤٹپٹ کنورٹ آؤٹپٹ جو ہے وہ ساری کی ساری انرجی آؤٹپٹ میں آپ کو دے ایسا نہیں ہوگا تو نیکسٹ جو وہ ٹوپٹک ہے وہ پاور پاور کہتے ہیں کوئی بھی کام جتنے ٹائم بھی ہوا اس کو ہم نام دیتے ہیں پاور کا ٹھیک ہے the rate of doing what اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سیمپل سی مثال لیتے ہیں کہ دو شخص ہیں دو شخص کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ایٹو کو ایک جگہ سے اٹھا کی دوسری جگہ پہ آپ نے ایٹو کو ٹرانسفر کرنی ہے اور ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ انہیں ایٹوں کو ایک گھنٹے میں اٹھا کی دوسری جگہ شفٹ کر دیتا ہے جبکہ دوسرا جو شخص ہے وہ اپنا وہ کام پرفارم کرنے کے لیے دو گھنٹے لیتا ہے تب کیا تھی کہ ایک کی پاور کیا تھی اتنی پاور تھی ٹھیک ہے ان دونوں کی پاور ڈیفرنٹ کی نا کی ایک کہ اتنی پاور تھی کہ اس نے اس کام کو جلدی پرفارم کر دیا ہے جبکہ دوسرے نے اسی کام کو دو گھنٹوں میں پرفارم کیا تو ہم کیا کہیں گے کہ کوئی بھی کام جتنے ٹائم میں ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پاور کا ٹھیک ہے پاور اس کے لئے کانٹریٹی ہے اور اس کا یونٹ وارڈ ہے کیونکہ ورک اور جو ٹائم ہے وہ اس کے لئے کانٹریٹی ہے جو پاور بھی اس کے لئے کانٹریٹی ہے کہ ہمیں اس کے لئے ڈریکشن نہیں بتانی پڑتی کہ کس ڈریکشن میں بندے نے کام کیا ہے ٹھیک ہے؟ اور ور کا یونٹ ہوتا ہے جو اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ تو یہ پاور کا یونٹ بنے گا جو پر سیکنڈ جو پر وارڈ کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے اگر ہم پاور کو دیفان کرنا چاہیں تو کسی بھی باڈی کی ایک کسی بھی مشین کی پاور ون وارڈ کب ہوگی جب وہ یہ جو پاور کو ایک سیکنڈ میں کروائے گا کچھ بڑے یونٹس بھی ہیں پاور کے جس میں کلو ج resscle ہے میگا siri میگا وارڈ ہیں کلو وارڈ بھی ہے تو کوو وارڈ ٹ Очень پہاور پر باتا ہے جھرک و ارتتا ہے اب هورڈ بھی ایک لمحو dur کب پر لگو ہرросہ باتاہ ہواڈ بھی بمطع ہیں